کون سی آزادی اظہار رائے ہمیں خاموش ہو جانا چاہیے ہندومت میں گائے بے انتہا مقدس ہے اسے کائنات میں زندگی کی علامت قرار دیا جاتا ہے مجھے گائے کا احترام کرنا ہے اور سوچنا تک نہیں کہ اسے کاٹ کر کھایا جا سکتا ہے مجھے شوہر کے مر جانے کے بعد آگ میں پھینکی جاتی عورتوں کو جل کر بھسم ہوتے دیکھنا ہے مگر آواز نہیں اٹھانی کیونکہ اس سے یہ تماشا دیکھتے تماشبینوں کی دل آزاری ہو سکتی ہے مجھے عیسائیوں کے اس عقیدے کا احترام کرنا ہے کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا تھا اور تمام انسان پیدائشی گناہگار ہیں اور جب تک کوئی راہب کوئی پادری مجھے ببتسمہ نہیں دیتا اور دائرہ عیسائیت میں نہیں لاتا میں اس وقت تک ناپاک گناہگار منحوس اور بدقسمت رہوں گا مجھے یہ پوچھنے کی ہرگز اجازت نہیں کہ کیا خدا کو انسانوں کے گناہ ماف کرنے کے لیے اپنے ہی بیٹے کو زمین پر ایسی دلدوز موت دینا پڑتی ہے مجھے عیسائیوں کے اس عقیدے کے خلاف کچھ نہیں بولنا کیونکہ اس سے ان کی دل آزاری ہو سکتی ہے مجھے یہودیوں کے اس عقیدے کا بھی احترام کرنا ہے کہ بنی اسرائیل خدا کی برگزیدہ ترین قوم ہے اور بقول اہدنامہ قدیم خدا بنی اسرائیل اور مصریوں یعنی دیگر انسانوں میں فرق کرتا ہے مجھے اہدنامہ عطیق کی ان ہدایات کا احترام بھی کرنا ہے کہ تہذیب بابل پر ٹوٹ پڑو اور وہاں بچوں تک کو زبا کر دو ہاں چونکہ بچے گناہگار نہیں ہوتے اس لیے وہ جنت میں چلے جائیں گے تاہم تم کسی کو مت چھوڑنا مجھے بائبل کے اس باب کا احترام بھی کرنا ہے جو مجھے کہتا ہے کہ انسانیت کی تاریخ دس ہزار برس سے بھی کم پرانی ہے مجھے چالیس ہزار سال پرانی انسانی کھوپڑیاں اپنے سامنے پڑی دیکھنے کے باوجود اس بات پر اسرار کرنا ہے کہ بائبل درست کہتی ہے کیونکہ اس سے یہودیوں کی دلازاری ہو سکتی ہے مجھے نمیبیہ کے شمال میں ایک آدم خور قبیلے کی اس عورت کے استیقن کا احترام بھی کرنا ہے کہ وہ اپنے مردہ بچے کو قبیلے کی روایت کے مطابق کاٹ کاٹ کر کھا رہی تھی اور اس بات پر مصر تھی کہ وہ اپنے اس مردہ جگرگوشے کو مٹی اور آگ جیسے گھٹیاں ناصر کے سپرد کیسے کر سکتی ہے اور اپنے وجود سے پیدا ہونے والے اس بچے کو اپنے وجود سے دور کیسے کر سکتی ہے مجھے ایمازون کے بے لباس قبیلوں کے عقیدوں کا احترام بھی کرنا ہے جہاں لباس پہن لینا فطرت کی بنیاد ہی سے دکھا ہے مجھے ان یونانی دیوتاؤں اور دیو مالائی کہانیوں کا احترام بھی کرنا ہے جو زیورس اور انسانی عورت کے اختلاط سے ہرکولیس جن رہے ہیں جہاں سیارے خدا بن کر زمین کے گرد رقصہ ہیں اور جہاں زمین اس کائنات کا مرکز ہے میں اس کی برخلاف کچھ کہہ کر کوئی سوال اٹھا کر قدیم یونانیوں کی دلازاری نہیں کر سکتا مجھے ہزاروں برس قبل آگ کو خدا سمجھنے والے لوگوں کا بھی احترام کرنا ہے اور مصر میں دریائے نیل کی تغیانیوں کے واسطے نوجوان دوشیزاؤں کو لہروں کے سپرد کرنے کی رید پر بھی سوال نہیں کرنا ہے اس سے ان مصریوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچ سکتی ہے مجھے بدھ بھکشوں کو ابھی احترام کرنا ہے اور بدھا کے اس رویے پر سوال کرنے سے بھی احتراز کرنا ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو تنہا چھوڑ کر کوئی کیسے نروان پا سکتا ہے مجھے ایران میں خمینی کے خلاف اور سعودی عرب میں بادشاہ کے خلاف کچھ بھی نہیں بولنا کیونکہ اس سے ان ایرانیوں اور سعودیوں کی دلازاری ہو سکتی ہے مجھے اسرائیل میں فلسطینیوں کے حق میں، ترکی میں کردوں کے حق میں، مینمار میں روہنگیا کے حق میں، چین میں ایغوروں کے حق میں، پاکستان میں بلوچوں کے حق میں، بھارت میں کشمیریوں کے حق میں اور سری لنکا میں تملوں کے حق میں بات نہیں کرنی اس سے مقامی اکثریت کی دلازاری ہو سکتی ہے مجھے سائنس بھی نہیں پڑھنی کیونکہ وہ میرے نظریات پر سوال اٹھا سکتی ہے وہ مجھے بتا سکتی ہے کہ اس کائنات میں ہر چھے حرکت اور مستقل ارتقاء کی عذیت سے دو چار ہے مجھے نظریات، ٹھہرے ہوئے نظریات کو پوجھتے رہنا ہے احترام کرتے رہنا ہے میرے سوچنے، میرے بولنے، میرے سوال اٹھانے، میرے تاریخ کا متعلیہ کرنے، میرے پڑھنے، میرے تحقیق کرنے، میرے غور اور فکر کرنے جیسے عمل کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچا سکتے ہیں مجھے کسی بھی مذہب کی توہین نہیں کرنا مجھے علم کا راستہ ترک کر دینا ہے مجھے غور اور فکر چھوڑ کر حجوم کا حصہ بن جانا ہے مجھے خاموش ہو جانا چاہیے اقوام مدہدہ کا چارٹر کہتا ہے کہ بحثیت انسان ہر شخص کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ جو چاہے سوچے اور جو چاہے بولے مگر یہ انسانوں کا بنایا ہوا دستور ہے مجھے اس کا احترام کرنے کی ہر کس کوئی ضرورت نہیں